نمشکار جاہمات علی دام رام کالو کی کال مہاکالی کی جہو مرگٹ والی کی جہو سمسان واسنی کی جہو میرے دوستو میں ہوں رام بھئیہ بھگت جی چلکا جواد اتر پردیس سے نجر میرے دوستو جب نجر لگ جاتی ہے کچھ لوگ نجر کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں مگر نجر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اچھے اچھے گھر پریوار کو برواد کر دے گی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے گلے میں یہ یعنی کی منترو دوارہ یہ دیکھئے یہ منترو دوارہ سیدھ کر کر مہاکالی کے منترو دوارہ کالا دھاگا ہماریاں بنایا جاتا ہے اور میرے دوستو جدی کسی کو بار بار نجر لگتی ہو چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو میرے دوستو نجر کسی کو بھی لگ سکتی ہے نجر عمر نہیں دیکھتی چاہے وہ دس سال کا بچہ ہو چاہے وہ بیس سال پچاس سال ماں کے لئے بچہ بچہ ہوتا ہے میرے دوستو جب نجر لگ جاتی ہے تو کیا کیا پریشانیاں آنے لگتی ہیں دن با دن آپ بیمار رہنے لگیں گے اور جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ رات کو ایک تو ان کا رونا بند نہیں ہوگا رات کو ڈر بہت لے گا چھوٹے بچوں کو اور میرے دوستو کچھ بھی کھایا پیا چاہے اپنے بچے کو آپ کتنا اچھا کھایا پیا پلا دیجئے ان کو لگے گا نہیں دن با دن وہ سوکتے چلے جائیں گے رات کو سوتے وقت ڈر لگے گا جب نجر لگ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو ماتا ماں ہوتی تھی ماں تو کھر اب بھی ہیں تو جیسے کی بچے کے اوپر سے مرچ اتار دینا یا چپل سے کچھ کر دینا کچھ ایسے ٹوٹ کے استعمال کرتی تھی تو میرے دوستو ہمارا منترو دوارہ سید کیا ہوا یہ اگر آپ کالا دھاگا جسے میں سویم پہنتا ہو آپ اپنے بچوں کو پینائیں گے اپنے پتی کو پینائیں گے اپنے بھائی کو پینائیں گے بہن ہو پتنی ہو تو وہ ہر چیز سے ہر نگیٹیو انرجی سے ہر بری نجر سے ایک تو وہ بچا رہے گا اور میرے دوستو اسے پین کر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا بانبا کا نہیں کر پائے گا یعنی کی ایک عدوش شکتی ہے یہ جسے میں سویم پہنتا ہو یہ ہر بری آتماؤں سے آپ کی رکشہ کرے گا ہر ٹونے ٹوٹ کے سے آپ کی رکشہ کرے گا اگر کوئی بہت ہی بڑا معاملہ ہوگا یعنی کی کوئی بہت ہی کچھ کرنے ہی بیٹھ جائے گا تک ہی گروہ کی آوشکتہ ہوتی ہے برنہ یہ آپ کی رکشہ ایسے کرے گا لچمن سیما کے جس طرح لچمن ریکھا کھیس دی جاتی ہے اس طرح یہ آپ کی رکشہ کرے گا بہت ہی پاورفل چیچ ہے اور میرے دوستو اگر آپ اسے مغانا چاہتے ہیں تو اس کی بہت ہی ایک بہت ہی سستی قیمت ہے کوئی زیادہ نہیں ہے بس آپ کو میرے ورسپ پر اپنا نام اپنی ماں کا نام اور کہاں آپ رہتے ہیں یہ کوریر دوارہ آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا اسے پہننے کے کچھ رول ہوتے ہیں کچھ طریقے ہوتے ہیں اور کچھ ٹوٹکا کرنا پڑتا ہے چھوٹا سا معمولی سا کوئی بہت بڑا نہیں ہے تو میرے دوستو آپ دیکھیں گے آپ اسے چھوٹے بچے کو بھی پنا سکتے ہیں ایک تو وہ رات کو ڈرنا اس کا بند ہو جائے گا اور اس سے آپ کچھ بھی کھلاتے پلاتے ہیں تو اس کو لگے گا یہ آپ کی پوری طرح رکشہ کرے گا یہاں تک کی میری بیٹی سوہم اس کو پہنتی ہے اور جو ہماری وائف ہے سونی بھگت جی وہ بھی پہنتی ہے میں سوہم پہنتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گلے میں یہ میرے گرو دوارہ دیا ہوا آج بھی میرے گلے میں ہے بہت سال ہوگے سے مجھے پہنے ہوئے وہ میری رکشہ کرتا ہے ہر طرح سے میرے پریوار کی تو میرے دوستو یہ اگر منتر دوارہ آمنتر کیا ہوا یہ دھاگہ آپ مغانا چاہتے ہیں تو نیچے جو آپ اسکین میں ورسپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ مجھے ورسپ کیجئے اور پھر دیکھیں میرے دوستو کسی بھی طرح کی اوپری باندہ ہو کسی بھی طرح کی آپ کو نظر لگی ہو اس سے آپ کی رکشہ ہوگی ایک بار جرور پہنے آپ کی کیسی بھی سمجھ سیاہ ہو اس میں یہ آپ کو بہت فادہ دے گا کیونکہ یہ سارا آستہ اور ویسواس کا کھیل ہے اگر آپ آستہ رکھیں گے تو میرے دوستو یہ کام کرے گا اگر آپ اسے ایک دھاگہ سمجھ کر پہنے گے تو یہ کام نہیں کرے گا تو چلیے مگانے کے لئے آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں نیچے جیمت عدی رام رام کال بھی اس کا کیا بگاڑے جو بھکتو مہاکالی کا ہمارے ہاں روز دربار لگتا ہے آنے سے پہلے آپ ورسپ کر کے آئے نیچے جو آپ ورسپ دیکھ رہے ہیں پچاسی ستائیس تیس چھتیس چھالیس اسی پہ آپ مجھے ورسپ کیجئے میں آپ کے ورسپ کا انتظار کروں گا اور یہ رام بھیا بھگا جی یہ دربار آپ کے لئے ہے آپ کا ہے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو اور بھی میری جادہ جادہ ویڈیو دیکھئے وشیگرن کو لے کر آتماؤں کو لے کر زنات کو لے کر ہر طرح کی میرے ویڈیو بنا رکھی ہے بس جائیے اور اپنی سمجھ سے حل کر لیجئے جیمات عدی